نبی پاک پوری محمد سریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری پوری سریز حاصل ہو سکیں شکریہ آپ نے ایک سے لے کر چھبیس قسطیں دیکھ لی ہیں یہ ستائیسوی قسط ہے اس سے پہلے کے واقعات اگر آپ نے نہیں دیکھے تو پہلے وہ دیکھیں تاکہ آپ کو یہ تمام واقعات شروع سے سمجھ میں آ جائیں شکریہ حضرت عثمان فرماتے ہیں ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسہ اس کے سینے پر مارا اس سے وہ زمین پر گر پڑا دوسری طرف سے حضرت ابو بکر سیتیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امیہ بن خلف کو دھکلایا تیسری طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطبہ بن ابی محید کو دھکلایا آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مروگے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہ بھگت لوگے حضرت عثمان فرماتے ہیں یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو خوف کی وجہ سے کانپ نے نہ لگا ہو پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہو یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا تم لوگ گم نہ کرو اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں زبا کروایا اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور پھر اللہ کی قسم گزوے بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں زبا کر آیا ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے ایسے میں عقبہ بن ابی محیط وہاں آیا اس نے اپنی چادر آپ کے گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا اس طرح آپ کا گھلا گھٹنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوڑ کر آئے اور اسے کندے سے پکڑ کر دھکلایا ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے خلی نشانی لے کر آیا ہے بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ بن زویر سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عروہ بن آس سے پوچھا مجھے بتائیں مشرقین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدتر اور سکترین سلوک کس نے کیا تھا جواب میں حضرت عمرو بن آس نے فرمایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ اقبہ بن ابی محید آیا اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس پر پوری قوت سے آپ کا گھلا گھونٹا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دھکیل کر ہٹایا بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ بن زویر سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن آس سے پوچھا مجھے بتائیں مشرقین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سکترین سلوک کس نے کیا جواب میں حضرت عمرو بن آس نے فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی محیط آیا اس نے آپ کے کردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گھلا گھونٹا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دھکیل کر ہٹایا یہ قول حضرت عمرو بن آس کا ہے انہوں نے یہی سب سے سکت برتاؤ دیکھا ہوگا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سے کئی زیادہ سکت برتاؤ کیا گیا تھا پھر جب مسلمانوں کی تعداد اڑتیس ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرص کیا اے اللہ کے رسول مسجد الحرام میں تشریف لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے ابو بکر صدیق نے پھر اسی خواہش کو ظاہر کیا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابیوں کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی اس خطبے کے جواب میں مشرقین مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا مار پیٹ کی انتہا کر دی اقبا نے تو انہیں اپنے جوتوں سے مارا اس میں دورہ تلہ لگا ہوا تھا اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربے لگائی کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے انہیں دیکھتے ہی مشرقین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک کپڑے پر لیٹایا اور بے ہوشی کے حالت میں گھر لے آئے اب سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ابو بکر آج زندہ نہیں بچے گا اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ابو بکر مریں گے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے انہوں نے اور حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے انہوں نے اور حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن آپ بلکل بے ہوش تھے آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دورہ رہے تھے آخر ان کی والدہ نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا تو پھر ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بین تھی اسلام قبول کر چکی تھی لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ان کے پاس پہنچی انہوں نے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ام جمیل چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر سے ڈرتی تھی وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اس لیے انہوں نے کہا میں نہیں جانتی ساتھ ہی وہ بولی کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے فوراں کہا ہاں اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ام جمیل نے حضرت ابو بکر کو زخموں سے چور دیکھا تو چونک پڑی جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لیں گے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے ام جمیل ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جو ابھی ایمان نہیں لائد ہے چونکہ وہ بولی ہاں آپ کی والدہ موجود ہے حضرت ابو بکر فوراں بولے ان کی طرف سے بے فکر رہیں یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کرے گی ام جمیل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہے ابو بکر صدیق نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہے ام جمیل نے فرمایا دارِ ارکم میں ہے یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق بولے اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں کھاؤں اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لوں ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے آخر یہ دونوں انہیں سہارہ دے کر چلے آئے آخر یہ دونوں انہیں سہارہ دے کر لے چلے اور دارِ ارکم پہنچ اور دارِ ارکم پہنچ اور دارِ ارکم پہنچ گئے جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی یہ حالت دے کی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا آپ نے آگے بڑھ کر ابو بکر کو گھلے سے لگایا انہیں بوسا دیا باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گھلے سے لگایا اور بوسا دیا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا آپ پر میرے ماباب قربان ہو اے اللہ کے رسول مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹے آئی ہیں یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لئے دعا فرمائی پھر انہیں اسلام کی دعوت دی وہ اسی وقت ایمان لے آئی جس سے ابو بکر صدیق اور تمام صحابیوں کو بہت خوشی ہوئی ایک روز صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے میں کسی نے کہا اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا اس لئے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود بول اٹھے میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا اور پوری محمد سریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری پوری سریز حاصل ہو سکیں شکریہ